اسلام علیکم پروپٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں مصدلفہ مریم اور سب سے پہلے پروپٹی ہیڈ لائن مکانات اور تعمیرات کے لیے کرزوں میں 36 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے نئے اقتصادی زونز میں ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ بنایا جائیں گے جیرمیسی پیک اتھارٹی کا بیان اسلام آباد کے ٹیکنالوجی زونز میں سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع بلوچستان نے خوشاب سے عوارام روڑ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا اب خبریں تفصیل کے ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ مکانات اور تعمیراتی فنانس کی رفتار بڑھ رہی ہے بینکو کا ہوسنگ اور تعمیراتی کرزوں کا پورٹ فولیو جون 2020 کے 148 ارب روپے سے بڑھ کر مارچ 2021 تک 202 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے سکیم کے تحت بینکو کا عوام الناس کی جانب سے 52 ارب روپے سے زائد کرزوں کے لیے درخواستیں محصول ہو چکی ہیں ان میں سے بینک درخواست گزاروں کو 15 ارب روپے سے زائد فنانسنگ کی منظوری دے چکے ہیں چیرمن سی پیک آثورٹی لیفٹینل جنرل آسیم سلیم باجوا کا کہنا ہے کہ سی پیک کے تحت بنای جانے والے حصوصی قرصادی زونز میں ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس پر حصوصی توجہ دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ان ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس سے ہماری نوجوان نسل کو جدید تعلیم ملے گی جس سے سی پیک کے تحت ان کی نکریوں کا انتظام ہوگا سپیشل ٹیکنالوجی زونز آثورٹی کے چیرمن آمیر خاشمی کا کہنا ہے کہ اسلام آباز سپیشل ٹیکنالوجی زون میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے کافی پٹینشل ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباز سپیشل ٹیکنالوجی زون میں اگلے پانچ سالوں سے سو میلین ڈالر تک کا سرمایہ متوقع ہو ہے چیرمن سی پیک آثورٹی لیفٹینل جرنرل ریٹارڈ آسیم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر حکومت کی ترجیح ہے تاکہ گوادر بندرگاہ کا ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ رابطہ بہتر بنا جا سکے اس سلسلے میں خوشاب اور آوران سردک کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے ٹوپرٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ